اسلام علیکم پیارے دوستو بھائیو عزیزو کیا حال خریت ہے ٹھیک ٹھیک سر میں پی ڈی ایم سے نراض ہوں کیوں نراض ہوں یار کوئی حد ہوتی ہے کوئی ان کے کوئی سسٹم نہیں ہے ان کو ہر بات چھوٹی چھوٹی بات سمجھانی پڑتی ہے مجھے اتنے میسے جاتے ہیں کہ سر جی آپ اتنا پین کیوں لیتے ہیں وہ لینی پڑتی ہے بات یہ ہے کہ یہ کوئی صحیح سمت میں اپنی کاروائی کاری نہیں رہے آپ دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ رشید کے حوالے سے بھی ایک خبر بتاتا ہوں اور پی ڈی ایم سے نراض کی ہوں پی ڈی ایم سے نراض اس لیے ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا بڑا واقعہ کیا ہے شاید حکان عباسی کے اوپر مارا گیا ہے آسن اقوال کو جوتی ماری گئی ہے مریم اور اگزیب کے ساتھ بہت زیادہ گالم گلوچ اور اس کے نعرے بازی کی گئی ہے مصدق ملک کو مارا گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایک ایف ای آر بھی کٹوائی ہے کٹوائی ہے ایف ای آر ہم جی مضمت کرتے ہیں پریس کارفرس کار رہے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بھئی وہ تو ساری دنیا کار رہی ہے مضمت تو ایک کراچی میں بیٹھا ہوا نوجوان بھی کار رہا ہے ایک مزدور بھی کار رہا ہے سارا عملی طور پہ تم کیوں نہیں کام کرتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو بتانی پڑتی ہے کہ عملی طور پہ کچھ کام کرو اس لیے میں پی ڈی ایم سے بہت نراز ہوں اب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا درجنوں اینکروں نے یہ بات کی ہے درجنوں اینکروں نے جس میں وہ ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کیوں ایک سو اکتر ووٹ تھے ایک سو اکتر ووٹوں کو انہوں نے ایک سو اٹھتر کیسے کیا اس کی تحقیق کرو اس کے اوپر کوئی آپ نے بیان دیکھ ہے اچھا یہ ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں باتیں ہیں بھئی موسن دعوڑ ایم اینے ہے وہ اسمبلی میں موجود تھا اس نے کہا جی ان کی ان کی تعداد پوری ہوئی نہیں پھر جو کلکولیشن کی گئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ایک سو اکتر بنتی ہے جو کلکولیشن کی گئی ہے کہ ڈسکا کی سیٹ کا ایم اینے نہیں ہے سپیکر کا نہیں ہے فیصل وادہ کا نہیں ہے اور چار باپ والے وہ نہیں آئے یہ سارا ملا کے ان کو کیا گیا لیکن اس کے اوپر وہ خاموش ہے خاموش ہے جو پارلیمنٹ کے باہر میں انہوں نے ڈراما کیا ہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہے پارلیمنٹ پہ جیسے ٹرمپ کا ہوا تھا تو یہ خاموش ہے ٹرمپ کا تو دیکھو انہوں نے اعتصاب کیا انہوں نے امپیچمنٹ اسے کہتے ہیں اسمبلی میں لے گئے اوہ بھائی تم ایف ای آرے کٹواؤ مریم اورنگزیب ایف ای آر کٹوائے شاید خاکان عباسی ایف ای آر کٹوائے مصدق ملک ایف ای آر کٹوائے مرتضی صاحب ایف ای آر کٹوائے لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ان کا یہ قانونی پہلو بڑا ڈھیلا ہے جس میں ہم کبھی کبھی بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہ یا تم کیوں نہیں کرتے اب ایک اور بات ایک ایف ای آر کی انہوں نے درخواست نہیں دی وہ سیدھی امران خان کو دیں ایف ای آر جنہوں نے مارا ہے ان کو لے کے تو امران خان تک ذمہ داری جاتی ہے جاتی ہے نا ذمہ داری وہاں پہ رہے وہ جو ہمارا سیکیورٹی والا ایریا ہے ریڈ ایریا ہے وہ ہائی الرٹ سیکیورٹی والا ایریا ہے اس میں جو ہے بلیو ایریا جس میں پارلیمنٹ ہے سارا کچھ ہے اس میں وہ لے کے کیسے پہنچ گئے بینر ویرل اے کے پی ٹی آئی کے دو سو تین سو کارکن کیسے پہنچ گئے بتائیں وہاں تو کوئی اتجاج ہوئی نہیں سکتا الیکشنل کمیشن کے خلاف ننگی گالیاں دی ہیں مریمہ نواز نے یہ میں بتایا وہ بینر جو اٹھائے ہوتا اس کے اوپر لیکن مجھے بتائیں کوئی قانونی کروائی ان کے اوپر ہوئی ہو اب ایک اور فیصل وادہ سب کو بتائیں کہ وہ ڈراما کر رہا ہے وہ ناہل ہے وہ بائی سے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی تری پہ پورا نہیں اتر رہا وہ صادق اور امین نہیں رہا نہ پہلے کبھی تھا نہ اب رہا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے ناہلی کی کوئی درخواست نہیں دی فارن فنڈنگ والے کیس میں بھی میں قانونی ٹی وی کی طرف سے بار بار کہتا رہا ان کو کہ وہاں پارٹی بن کے اس کو درخواست دو جب وہ ادھر رضا صاحب ہوتے تھے چیف کمیشنر دو سال سے میں ان کو کہہ رہا ہوں انہوں نے کوئی علیہ درخواست نہیں دی بلکہ انہوں نے دے دی ہے کہ جی نون لیگ ابھی اتصاب کرو اور پیپرز پارٹی ابھی اتصاب کرو چورن رال مل جائے کھیڑ رال مل جائے تو بھئی ان کی قانونی ٹیم اتنی کمزور ہے اتنی کمزور ہے فیصل وارڈا بھی ڈھائی سال سے تنہائیں لے رہا ہے انہوں نے ابھی پارلیمیٹ ہاؤس کے حملے کے اوپر جو حملہ ہوئے اس کی کوئی کاروائی نہیں کی اور انہوں نے یہ کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں کی نہ انہوں نے کرنی ہے انہوں نے صرف باتیں ہی کرنی ہیں پہلے بھی عمران جب گالی گلوج کرتے ہیں اس کی بھی بنتی ہے کہ اس نے انسٹری گیٹ کی ہے لوگوں کو کہ بھئی شابش حلہ شیری جیسے کہتے ہیں للکارہ کہتے ہیں کہ اس نے جی للکارہ مارا ہے کہ جی اس کو بھی نہ چھوڑو اس کو بھی نہ چھوڑو تو برائے مہربانی اپنی قانونی ٹیم کو تیز کرو کسی کو چھینک بھی آئے دو اس کا بھی حل ہے لیکن یہ کوئی انہوں نے ان کا جو قانونی ٹیم ہے نا وہ انتہائی سلو ہے یا یہ کوئی کچھ کار نہیں رہے کہ جناب یہ گالا گلوج بھی ہو جائے کچھ ہو جائے تھپڑ پار جائے جوتی پڑی ہے اب اس سے بڑی چاہے لیکن بتائیں کوئی کاروائی ہوئی ہے نہیں نہ ہوئی تو اس وجہ سے میں پی ڈیم سے نراز ہوں فیصل بارڈا کے خلاف انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی میں اس سے نراز ہوں اس کی میں علاقہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جسٹس پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے یہ انہوں نے کوئی کانونی کاروائی نہیں کی بھئی پرچہ ہو یا نہ ہو آپ کانونی کاروائی کریں ایف آئی یارے بے شک سیل بھی ہو جائے تاکہ یہ بنی گالا سے نکلے تو سیدھا اڈیالہ جائے ایاسی کرنے اور ادھر ادھر کرنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں لندن وغیرہ میں نہ بھاگے اس کی تقریریں سنیں وہ کیا کیا کرتا رہا ہے جب یہ عمران خان کو ابھی انہوں نے بری کیا ہے عدالت نے کہ جی یہ مفرور تھا تو یہ جی کچھ نہیں اس کے خلاف بھی نون لیگ نے اور پیٹی پیپل پارٹی نے کچھ نہیں کیا کہ اس کو بری کیوں کیا گیا ہے عجاب کہ ابھی بھی شاہ محمود قریشی اور یہ جنگی ترین اور یہ سارے ابھی بھی مفرور ہیں عمران بھی مفرور تھا چھے مہینے پہلے اس نے اپنے آپ کو بری کروا لیے تو اس کے خلاف کاروائی پارٹی بن کے کاروائی کرتے نہیں یہ ان کے کمزور پہل ہوئے جی بہت زیادہ کمزور پہل ہوئے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ رشید کے ساتھ کیا ہونے والا ہے شیخ رشید صاحب فارغ ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ کہ عمران کے جہاں جہاں پر نہیں جلتے جہاں پر جلتے ہیں وہ تو کاروائی نہیں کرے گا سولہ ایم این اے ایم پی اے کے خلاف کاروائی نہیں کرے گا کیونکہ وہاں اس کے پر جلتے ہیں اس کی حکومت ختم ہوتی ہے اور یہ خود وہ شیخ رشید بھی کہہ گئے کہ جی ہم نہیں کریں گے کیونکہ پھر ہماری حکومت ہی ختم ہوتی ہے اس صحابی نے کہا جی کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم بیس ایم پی اے کو نکال دیا ہے جو مرضی ہو جائے تو اب تم خموش ہو عمران نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ اس کے ایم میں نے بک گئے تو پھر تو کہتے ہیں جی پھر ہم کیا کریں جی ہماری حکومت جاتی ہے تو پچھلے کوئی مہینے سے ایک مہینے سے تقریبا شیخ رشید صاحب آپ کو بتا ہے خموش تھے لوگ ہمیں میسج کر رہے تھے کہ کیوں خموش ہیں اس کی عمران خان کے ساتھ انبند ہو گئی ہے اور اس میں مہین جو ایک چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے میں اتنے گھپلے نکلے ہیں اتنے گھپلے نکلے ہیں جو شیخ رشید کی وجہ سے ہو گئے ہیں ریلوے میں ریلوے کو ستر عرب روپے سے بھی زیادہ خسارہ یہ دیکھے گئے ہیں اس میں گھپلے نکلے ہیں گھپلے اور اس لیے عمران خان کی اس کی ختم ہو گئی ہے اور اب عمران خان اس کو تھوڑا سے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے وہ والے نہیں چاہ رہے ابھی کہ اس کو شیخ رشید کو نکالا جائے لیکن آپ نے اسمبلی میں دیکھ لیا عمران خان ایک آدمی کو ہاتھ ملاتا ہے تو پھر شیخ رشید آگیا اس کو ہاتھ ایسے نہیں ملاتا وہ ایسے ہاتھ کرتا ہے نہیں ملاتا ہے اس کی بڑی بیستی ہو رہی ہے پھر اگلی جری جائے لیکن شیخ رشید کی بیستی ہو جائے نا یہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے پرواہ اس کی ہوتی ہے ہاں عمران خان کو پتا ہے پارٹی کے اندر بھی اس کو اچھوت سمجھتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا اب اس کو عمران خان نکالنے لگا ہے الیگیشن لگا کے نکالنے لگا ہے اس کو صرف اس لیے نہیں نکالتا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے تھوڑے سے راز ہیں لیکن انہوں نے اب ذہن بنا لیا ہے اب اختلافات کھل کے سامنے آگئے پہلے در پردہ تھے اب کھل کے سامنے آگئے اس لیے شیخ رسید صاحب بھی پندرہ بیس دن کے مہمان ہے اور اس کی چھٹی ہونے لگی ہے ٹھیک ہے یہ خالی امینے ہوگا اس لیے عمران خان اس کے خلاف کاروائی کر لیں گے کہ یہاں عمران کے پر نہیں جلتے ایک سیٹ جاتی ہے تو ایک سیٹ کا رسک عمران خان لے سکتا ہے یہ اتنا اماندار ہے جہاں اس کو نقصان نہ ہو جہاں اس کو نقصان نہ ہو یہ بہت بڑا بیمان ہے عمران خان آپ دیکھیں اکال اس نے تقریر کی ہے کہ جناب یوسو رضا گلانی بہت بیمان ہے کرپٹ ہے پانچ کروڑ روپے اس نے یوسو رضا گلانی سے لیا ہے وہ تصویریں آگئی ہیں جو نمبل جنورسٹی میں لیا ہے جب وہ وزیراعظم تھے پانچ کروڑ لیا ہے اب وہ کرپٹ ہے عمران خان نے نواز شریف سے پچاس کروڑ روپے لیا ہے شوکت خانم کے لیے لیکن اب وہ کرپٹ ہے تو یہ بلکل مطلبی ہے بلکل مطلبی ہے یہ وہاں تک ماندار ہے جہاں اس کا کوئی اصول وغیرہ نہیں ہے یہ بیس ایم پی اس نے نکالے ہیں اب ادھر سے چار ارکان بھی نہیں نکال سکتا لیکن یہ دال جو دال والی ہنڈیا ہے جس میں ساری کالی دال ہے یہ چوک میں ٹوٹنے والی ہے اور چوک میں ٹوٹے گی تو سارے راز آپ کے سامنے ہوں گے اور خدا کی قسم ایسی ایسی چیزیں باہر آئیں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو ستر سالہ حکومت میں اتنی بیمانیاں گھپلے نہیں ہوئے جتنے امران خان کے اس نا اہلی کی وجہ سے نالیکی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں تو شیخ رشید کی چھٹی ہونے والی ہے پندرہ بیس دن میں آپ کو یہ ہم نے خبر دے دی ہے اور پی ڈی ایم سے میں کیوں نراز ہوں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے چینل سبسکرائب کریں ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تینکیو اگلی ویڈیو تک تینکیو اگلی ویڈیو تک